السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ بہت ساری ویڈیوز میں نہ صرف میری ویڈیوز میں بلکہ اور بھی بہت ساری یوٹیوبرز ہوں گے یا جو دیگر صحافی ہیں ان کے گفتگو کے اندر تین چار پانچ چیزیں بڑی مشترک دیکھتے ہوں گے اور یہ میں ماننے میں کوئی کباحت نہیں ہے یعنی جب ایران کی بات ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کی پولیسی کو ایران کی خارجہ پولیسی کو یا ایران کی سیکیورٹی پولیسی کو لے کے آپ امریکہ کا ذکر نہ کریں آپ اس سلسلے میں اسرائیل کے اوپر ہونے والے حملوں اور اسرائیل کی سیکیورٹی کی بات نہ کریں یا پھر آپ سعودی عرب کی بات نہ کریں آپ یمن کے حوثیوں کی بات نہ کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شام کا تذکرہ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عراق کے اندر امریکی کے اندر ہونے والے ہم لوگ ہم نظر انداز کر دیں یا پھر حزباللہ، حماس، فلسطین یہ سارے معاملات تو عام طور پر ہم سنتے ہیں ایک اور اہم معاملہ جو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس سے جڑی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ایران کا جہوری پروگرام ہے اس کے متعلق بھی آپ کو خبریں دیتے ہیں بیلیسٹک میزائلز کے متعلق بھی آپ کو خبریں دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سا نیا اسلحہ جو ہے وہ ایرانی سامنے لے کے آئے ہیں لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ، اسرائیل یا کسی بھی سعودی عرب جیسے یا متحدہ عرب امراض کے علاوہ کچھ اور ایسے ممالک ہیں جن کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسز کے ریپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ ایران ان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے یا پھر میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ایک اور یورپی ملک اس کے علاوہ جو کہہ رہا تھا یہ ہماری خطرہ ہے ایک اور یورپی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ایک ایسی ریپورٹ بتائے اور وہ انٹیلیجنس ریپورٹ جاری کی جائے اس کے گورنمنٹ کی جانب سے جس میں یہ کہا جائے کہ دو ہزار پندرہ کے معاہدے کے باوجود ایران نے اس بات کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا کہ اس کے جو قومی سلامتی کو لے کے جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جائے اور ایران آج اس مقام کے اوپر ہے جہاں پہ وہ انٹیلیجنس ریپورٹ مسٹرکشن کا لفظ استعمال کیا ہے ہم ظاہری باتیں یہ نہیں سمجھتے کیونکہ ایران اپنے تحفظ کا حق رکھتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام بنائے کیونکہ یا تو دیگر ممالک بھی ختم کریں اگر وہ ختم نہیں کر سکتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی کو محروم رکھیں میں آج آپ کے سامنے ان سارے ممالک جن کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا ہے ان کو چھوڑ کے آج دو یورپی ممالک کا تذکرہ کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایران کی کچھ فورٹس اور ایران کی انٹیلیجنس ایجنسز کا آپریشنل صلاحیت اور دشمنوں کے اوپر اپنا خوف پٹھانے کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے مکمل تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے کومنٹ بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے خبر یہ جو میں نے آپ کو دی ہے دو ممالک ہیں ان میں سرے فرست سویڈن ہے حالانکہ آپ یہ کہیں گے کہ سویڈن کا اور ایران کا پس میں کیا تعلق ہے اور سویڈن کیا خار کھا رہا ہے ایران کے جہوری پروگرام سے یا ایران سے اور دوسرا ملک جرمنی ہے حالانکہ جرمنی کا کردار اس سارے عمل کے دوران جو ویانہ کے اندر باچیت ہو رہی ہے اس کے اندر جو پی فائیو ممالک ہیں پانچ وہ ممالک جن کے پاس قومی سلامتی کے اندر قومی سلامتی کہہ رہا ہے سلامتی کانسل کے اندر جو ویٹو کی پاور ہے ان کے علاوہ جو ویانہ کے اندر باچیت کریں جرمنی اس کے اندر شامل ہے اس کو بھی ایران کے ایٹمی پروگرام سے مسئلہ ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ایٹمی پروگرام اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ وہ اتھیار بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بات میں سویڈن والی آپ کے سامنے تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں جو سویڈیس سیکیورٹی سرویسز یعنی ان کی جو سرکاری ایجنسی ہے اس نے اپنی سالانہ جو اینول ایئر بک ہے وہ جاری کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ملک کس طریقے سے دہشتگردی سے نمٹ رہا ہے کس طریقے سے انہوں نے جو خطرات یا چیلنجز ان کے سامنے ہیں ان سے نمٹا ہے اور اس ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سویڈن کو کیا خطرات ہیں ان خطرات کا درجہ کیا ہے اور یہ خطرات ہیں کس سے آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر جو سر فرست ملک کا نام دیا گیا ہے کہ اس ملک سے سویڈن کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے یہ ملک جتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سویڈن اتنا ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے یہ ملک جتنا ایٹمی پروگرام کے قریب پہنچتا جا رہا ہے اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کاریوائی جتنی موثر ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سویڈن اپنے اتنی ہی کمزوری اپنے زوال کی جانب جا رہا ہے اس ریپورٹ کے اندر جو سویڈن کی گورنمنٹ نے جاری کی ہے تین ممالک کے نام لیے گئے ہیں ایران کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے دوسرا ملک رشیہ ہے اور تیسرا ملک چائنہ ہے یہ وہی تینوں ممالک ہیں جو امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہیں یہ وہی تینوں ممالک ہیں جو سعودی عرب کے لیے بھی خطرہ ہیں یہ وہی ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہیں یورپ کے لیے اب میں آپ کے سامنے کچھ مزید تفصیلات جو سویڈن کی اپنی گورنمنٹ نے ریپورٹ جاری کی ہے اس کو لے کے میں رکھنا چاہتا ہوں یعنی میں نے آپ کو تین ممالک کے نام بتا دی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بتایا گیا خطرات کے اور کسے ہیں یہ چھاسی صفحات پر مشتمل ایک ریپورٹ ہے سالانہ جو وہ جاری کرتے ہیں اور چھاسی صفحات میں سے پچیس صفحات ایران سے متعلق ہیں ان صفحات کے اندر تقریباً چودہ بار ایران کا نام لے کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیلنج ہمارے دی سب سے بڑا ہے یہ تو اوورال تھرٹ یا چیلنج بتایا گیا ہے اس کے علاوہ سویڈن کی گورنمنٹ یہ خود مان رہی ہے سویڈن کی ایجنسز یہ خود تسلیم کر رہی ہیں کہ جو کچھ فورس ہے جو ایران کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ سویڈن کے اندر انتہائی مضبوط ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر کارروائیاں کرنے کے لیے یورپ کے دشمنوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ان تک ایکسیس حاصل کرنے کے لیے ان کی انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے جو مرکز ہے وہ سویڈن بنا ہوا ہے آپریٹیف سینٹر جس کو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو سویڈن نے اب دہائیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ بھائی امریکہ اسرائیل کی تو سمجھ آتی ہے یہ ہمارے ساتھ کس بات کی دشمنی ہے حالانکہ ایران کی براہ راست تو کوئی کنفلکٹ نہیں ہے سویڈن کے ساتھ لیکن ایران چونکہ اپنے آپ کو بڑی طاقت کے طور پر منوانا چاہتا ہے اور بڑی طاقت کے طور پر تیار کر رہا ہے اس لیے یہ خبر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سویڈن کی گورنمنٹ یہ مان رہی ہے اب چلتے ہیں جناب اگلے معاملے کے اوپا یہ تو سویڈن کیا تھا ایک اور یورپی ملک ہے جو ویانہ کے اندر باتچیت کے حوالے سے فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس نے اس کی انٹیلیجنس ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے اور اس انٹیلیجنس ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو دو ہزار پندرہ کا ایک معاہدہ تھا وہ بنیادی طور پر امریکہ کی آنکھوں کے اوپر پٹے باندھنے کے مترادف تھا انہوں نے لفظ دھوکے کا استعمال کیا ہے کہ ایران نے امریکہ سمیت ان طاقتوں کو دھوکہ دیا ہے ان کے مطابق ان ممالک کے ساتھ معاہدہ کر کے اور ان کو یہ احساس دلا کے کہ ہم یہ جو ہتھیار ہیں وہ نہیں بنا رہے ایران نے اس کے باوجود یہ عمل جاری رکھا اور یہ صلاحیت حاصل کر لی اور وہ یہ اس انٹیلیجنس ریپورٹ کے اندر مانتے ہیں کہ جناب اس وقت ایران کے پاس وہ مکمل صلاحیت ہے جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کسی بھی ملک کے پاس ہوتی ہے اور وہ ماس ڈسٹکشن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تباہی مچانے والے ہتھیار بنانے کی صلاحیت ایران حاصل کر چکا ہے اور جرمنی نے بھی وہی شکوا کیا ہے اور جرمنی نے بھی وہی بات کی ہے جو سویڈن نے کی ہے جرمنی کہہ رہا ہے کہ ہماری سرزمین کے اوپر کچھ سفورٹس ایران کی انٹیلیجنس ایجنسز کاروائیاں کر رہی ہیں یا وہ اپنا نیٹ وک بنا رہی ہیں اور ہم اس کا توڑ نہیں نکال پا رہے اس سے ایک اور بڑی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس ریپورٹ کے اندر تین ممالک کا نام لیا گیا ہے جو اس قسم کے ہتھیار بنا سکتے ہیں یا بنا رہے ہیں اور ان کا ایران کے ہتھیاروں کے ساتھ ایک تعلق اسٹیبلش کیا گیا ہے اس میں شمالی کوریا شامل ہے اس کے اندر پاکستان شامل ہے اس کے اندر شام کا نام لیا گیا ہے یہ تین ممالک کی کولیبوریشن بنائی گئی ہے ایران کے ساتھ جو ایران صلاحیت حاصل کر رہا ہے اور اس ریپورٹ کی کنکلیون یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی سیکیورٹی آپ کو درکار ہے اور اگر آپ مشرق وستہ کے اندر اپنے اتحادیوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں جمنی یورپی یونین اور امریکہ اگر ان ممالک کا تحفظ چاہتا ہے جو یورپی یونین جو مشرق وستہ میں ان کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کو ایران کے اس عمل کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے گا اور وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران اب اس نہج پہ ہے جہاں پہ ہم روک نہیں سکتے ان دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ریپورٹ یا جو سرانہ ریپورٹ ہے وہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایران کسی ایک محاذ پہ نہیں لڑ رہا ایران بہت سارے محاذوں پہ بڑی واضح حکمت عملی کے ساتھ جو رہبریالہ نے ان کو دی ہوئی ہے جو سپریم ڈیڈر نے ان کو بتایا اور اس کو پھر وہ عمل درامت کر رہے ہیں اور وہ دشمن اپنے مو سے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا صدق کر رہے ہیں آپ مجھے یہ نیومر دراج گونل کو فیس بک اور ٹوٹر کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ